ایم این ایس ہمارے ایم پی ایس ہمارے علاقے کے وہ ہمیں بتائیں کہ اتنی ہماری پاپلیشن ہے اور پلس سکسی پلس یہ ہے ڈاکٹرز یہ ہیں پیرامیڈکل سٹاف یہ ہے وہ ڈرائی رن تو کریں ابھی تو ہماری ویکسین ہی نہیں آئی ہمیں گورنمنٹ یہ تو بتائے کہ ویکسین کب آ رہی ہے ان کا پلان کیا ہے یہ تو امرجنسی ہے نا دیکھیں امرجنسی یہ نہیں ہے کہ نواز کب آ رہا ہے اور بلاول کب جائے گا اور فلانا کب یہ امرجنسی نہیں ہے یہ تو رہیں گے یہاں رہیں گے کہ سیاست تو ہوتی رہے گی لیکن عوام کو تو ریلیف اس جیس میں دیجئے نا آپ یہ بتائیے ہماری یہ درخواستی کہ بھئی بتا تو دیں ہمیں ہمارے ایم ایم ایس ہمارے ایم پی ایس میرے ہلکے کے وہ بتائیں ہم نے تو لائن میں لگ لگ کے آپ کو اس لیے ووٹ دیا تھا کہ ہمارے مسائل اصل مسائل یہ ہیں ہمارے جو عوام کے مسائل ہے اچھا اب یہ وہ مسائل ہے جیسے آپ نے بات بلکل صحیح کی اور ابھی کچھ دن پہلے یا شاید کل پر سوئے ہم یہی بات کر رہے تھے کہ ہم نے نون ایشوز کو تو ایشوز میں کنورٹ کیا ہوا ہے لیکن جو اصل ایشو ہے اس قوم کا جس کی وجہ سے بجلی پانی پاپیلیشن تعلیم اس پر بات نہیں ہوتی میڈیا پر بھی نہیں ہوتی لیکن اس وقت تو سب سے امپورٹنٹ ہیلتھ ایشو ہے ہمیں ایک پورا ٹائم لائن دے ٹائم فریم دے ایس پی سی بنا کے دینا ہمیں گورنمنٹ بلکل بارہ مئی کو اتنے پرسنٹ لگ جائیں گے پھر گیارہ مئی کو یہ ہوگا دس مئی کو یہ ریویس میں آجا جیسے کرتے ہیں پلاننگ کرتے ہیں یہ بڑا ضروری ہے اور ہم ہمارے وہ نمائن دے ہیں اور ہم حق بجانے ہیں بڑیوں کی ذمہ داری ہے بلکل بلکل یہ ان کی ذمہ داری ہے ڈیوڈی ہے ہم کی حق بجانے ہیں پوچھنے میں بھئی بتاؤ تم نے ہمارے ویکسین کا کیا کیا ابھی تب تو ہم یہی سن رہے ہیں کہ ہم اس سے ادھار لیں گے اس سے ادھار لیں گے بھئی جو کرو ہمیں اس سے غرض نہیں ہے ادھار لینا ہے جو اس کرنے ہیں آئے گی کب لگے گی کب کیسے آئے گی کونسی آئے گی وہ جو غالب کہتے تھے نا قرض کی پیتے تھے میں تو ہم قرض کی لیں گے ویکسین مگر لے لیں بس اگراد لوگوں کو لگا رہا ہے پیپل آ ڈائیں آپ دیکھیں سوشل میڈیا اٹھائیں روز آپ کے جان پرچاند والے اس کے شکار ہو رہے ہیں یہ سیریس میٹر رہا میں آپ کے چینل لوگوں سے بھی کہوں گا کہ خدا رہا اس کو سیریس لی لیجئے سیریس نیس کی تو بات بلکل فقدان ہماری عوام میں بھی نظر آتا ہے آپ ناظرین سے اپنا ایکسپیرینس بھی ذرا شیئر کر لیجئے اپنے کوویٹ کے حوالے سے بھی تاکہ ان میں مزید جو ہے ایک ان کو پتہ چلے کہ یہ کتنی خطرناک بیماری ہے even if it doesn't kill you تو وہ تکلیف دے بھی بہت زیادہ ہے there's no guarantee that it will not kill you it's very painful ہے traumatic ہے hospital آپ جائیں یہ تو اللہ push رکھے میری بیگم کو ہماری میرے بیٹوں کو انہوں نے میرے بہت کیا اور میں I have to salute the paramedical staff also میں بالکل doctors کی اور paramedical staff کو میں بار بار salute کروں گا یہ وہ بڑے مشکل کام سے بڑی مشکل جنگ لڑ رہے ہیں اور I am very happy کہ اس وقت آکے وہ protocols are in place وہ بالکل ٹھک ٹھک by clockwork آپ کو دیکھتے ہیں آپ کو کرتے ہیں ER میں جائیں انہیں پتا ہے ایک سرے ہوتا ہے وہیں بستر پہ لیٹے لیٹے آپ کا آپ کا CT scan ہوتا ہے آپ کو oxygen لگ جاتی ہے آپ کی treatment believe me سانس کا رکنا آسان کام نہیں میں اور بیروس عزاری ہمیں ایک ساتھ ہی گئے تھے ہمیں ایک سیٹ سے غالباً لگا تھا اور we were told to ہمیں تو admit کر رہے تھے ICU میں ہم ICU cases سے دونوں critical conditions تھیں پس یہ اللہ کا کرم ہوا proper medical care اور پرپردگار وہی شافی ہے وہی کافی ہے وہی کرتا ہے اللہ کے واسطے آپ کو اندازہ نہیں ہے کتنا problem ہے آپ کی سانس گھڑ جائے گی آپ کے سینے میں آپ کی سانس رک جاتی ہے اور precaution لیں آپ گرم بھانی پیجے آپ گھنڈا پینہ چھوڑ دیجے آپ کو ایس او پیز گورنمنٹ نے گورنمنٹ آکے آپ کو ماسٹری پھنائے گی ماسٹ اولی بھلیں آپ نے خود ماسٹر کرنا ہے گورنمنٹ آپ کو گھنڈا مار کے الگ نہیں کرے گی آپ کو الگ رہنا ہے آپ کو لائف سائل خود ہونی چاہیے ہم سب میں اور یہی بات ہم بار بار اپنے پروگرام میں بھی کرتے رہتے ہیں حکومت کی طرف سے بھی بار بار یہ بات ہوتی ہے کہ ہمیں اپنا خیال خود رکھنا ہے یہ تو تیہ ہے لیکن ہمیں اس بات کی بڑے خوشی ہو رہی ہے کہ آپ اس وقت جو ہے وہ بلکل مکمل طور پر سہتیاب ہو کر ہمارے شو میں موجود ہیں اور آپ کا جو سٹیٹس ہے جو آپ کا رتبہ جو مقام ہے ہمارے بلکہ پوری قوم کی دعائیں آپ کے ساتھ تھیں اور واقعی اللہ تعالیٰ ہی صحت دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت دی اپنے ایموشنل سا نوٹ دیتی ہے آخر میں میں چاہتی ہوں ہاں اپنے سچ کا ہے خالد صاحب اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے دیکھیں یہ یہ چیلنج انسانیت کو ہے ہمانیٹی کو ہے اس کو خدا کے واسطے آپ کوئی کارس کریز ریلیجن سے آپ اس کو چسپا کریں کہ یہ یہ یہوڑیوں کا ہے اور یہ مسلمانوں کو سب کو ترہا میرا آئی لوس برادر تو کووڈ ان جون لاسٹ اچھا آپ کے پڑوس میں آپ دیکھیں کوئی ہو رہا ہے احتیاط کر لیں خدا کے واسطے احتیاط کر لیں آپ کے لئے اچھا ہے میں یونگسٹرز کو خاص طور پر کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ آپ جائیں آپ پہ اتنا افکٹ نہیں ہوتا ہے لیکن وہ بیماری لے کے آپ اپنے والدین کو دے سکتے ہیں آپ گھر لاسکتے آپ کے بڑوں کو ہو سکتے ان کے لئے جان لے واسابی کو تو دہا مہتاز ہو جائیں تھوڑے سے مہتاز ہو جائیں بلکل بڑا خوبصورت آپ کی بات اور آپ کا یہ پیغام بھی کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ پروپر پلان لے آؤٹ کرے عوام کو بتائے کہ کب ویکسین آئے گی کیسے شروع ہوگی اور یہ بڑا ایمپورٹنٹ ایشو ہے جو آپ نے اٹھایا خالد صاحب